اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال عز و جل ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبال منه و هو فی الاخرہ من الخاسرین ندشتہ خطبہ جمعہ میں دو قسم کے طبقات کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کائنات میں انسان سب سے زیادہ غالب ہے اور اسی کا چرچہ ہے اور ہر چیز انسان کے سامنے مسخر ہے اور انسان نے سائنس میں ٹکنالوجی میں دنیا میں بہت ترقی کر لی ہے اتنی ترقی کر لی کہ اب خود انسان اپنے ہی ہاتھوں موت کے موں میں جا رہا ہے انسانیت انسان کے ہاتھوں تواہی اور بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے اور ہر چیز ہی اس انسان کے اس ترقی کے سامنے وہ تو وہ برباد ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس وقت انسانیت اس وقت انسانیت ترقی کی بام و اروج کو چھو رہی ہے لیکن آپ غور کریں کہ اس سائنس نے ٹکنالوجی نے اس جدید ترقی نے ہمیں کیا دیا ہے میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ اس وقت دو تصور پائے جاتے ہیں ایک تصور ہے توہید رسالت اور آخرت توہید رسالت اور آخرت اور اس کی بنیاد خالص آسمانی دین آسمانی تعلیم وحیِ الہی پر قائم ہے اور ایک تصور وہ ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا دنیا کے ظاہری اور ان جدید وسائل کو اختیار کرنے والے ملک کو ترقی یافتہ ملک آ جاتا ہے ترقی پذیر ملک آپ یہ جملہ اکثر سنتے رہتے ہوں گے ترقی یافتہ ملکوں نے یہ کیا ترقی پذیر ملکوں نے یہ کیا اس کے مقابلے میں وہ ممالک ہیں جو دنیا کے ان لوگوں کی نظروں میں ترقی یافتہ نہیں ان میں تمام عرب ممالک برعظم ایشیا یہ تمام ممالک ہیں یہ ترقی یافتہ نہیں ہے کبھی آپ نے اور کیا وجہ کیا ہے وسائل سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کے پاس ہے افراد کی کمی نہیں وسائل کی کمی نہیں مال و دولت کی کمی نہیں مادلیات کی کمی نہیں لیکن یہ ترقی یافتہ ممالک نہیں ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو ہم سے چیز خرید کر بناتے ہیں آب اندازہ لگائے اس لیے کہ سارے تصور کا جو ایک محورم مرکز ہے وہ ہے افراد زرب کہ ہر فرد کے پاس دولت دولت دنیا 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 ایک یہ تصور تھا تو ہمیشہ دو قسم کے لوگ اس میں موجود رہے یہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک رہیں گے ایک لوگ وہ تھے جو ان دنیا داروں کی نگاہ میں ترقی آفتہ مالک ترقی آفتہ قوم میں نہیں کلائی ان میں آپ دیکھ لیں انبیاء اکرام کی زندگی کو آپ دیکھ لو نوح علیہ سلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلق ہر ہر نبی کی زندگی کے ساتھ ایمان لانو والے کے مقابلے میں کون لوگ تھے میں نے پچھلے جمعے میں تذکرہ کیا سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا تذکرہ 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 ہماری ہماری بد کسی تذکرہ یہ ہے کہ ہم نے کافروں کی تکلیر شروع کر دی اور ایک رٹہ لگا لیا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہم اس لئے تنہا ہوگئے ہم مارے گئے ہم نے ترقی نہیں کی ہم زبال پذیر ہوگئے ہیں فلاں ہوگیا فلاں ہوگیا میں ایک تو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں توجہ کرنا ذرا مشرقین مکہ اپنے وطن میں تھے گھروں میں تھے مال و دولت بے شمار تھے میں نے پچھلے زمین میں ذکر کیا مال و اولاد کسر سے ان کا تذکرہ ہے اور دیگر اقوام کو جو اللہ نے مال دیا قرآن کریم جا بجا اس مال و دولت کی ریل پیل اور کسرت کا ذکر موجود ہے ان کافروں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے کچھ بھی نہیں تھا کئی کئی کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی بہت کم لوگ تھے جن کے پاس دو چادر تھی ایک کی دھوتی بنا لیا ایک اوپر رکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت یہی تھی دو چادر ایک کی لنگی اور ایک ردہ اور ایک ازار اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے سمجھے آپ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں گیارہ روایات نکل کی ہیں کہ اکثر صحابہ کرام کے پاس صرف دو چادر تھی بہت کم تھے اور ایسے بھی بے شمار تھے کہ ایک چادر صرف اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر تو نماز کیسے پڑھو گے وہ طریقہ بتایا کہ ایسے چادر کو لاکر یہاں گرہ باندھو اور نماز پڑھو تاکہ کندے بھی ڈھام لیے جائے سطر کوشی بھی ہو جائے امام بخاری رحمت اللہ نے باپ بند آیا صحیح بخاری کتاب المغازی میں کہ ایسا شخص جس کا ترقہ صرف ایک چادر تھی دنیا جس کو آپ نے مکہ سے مدینہ بھیجا دعوت کا کام بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا غزوہ احد میں شہید ہوئے ایک چادر تھی وہ مال مطار وہی ترقہ وہی وراست تھی وہ لے کر مدہ آگے احد میں شہید ہوگئے سارا ڈھامپا جاتا پہون گاس ڈال دو چادر سے سر ڈامپ دو قبر میں رکھو ایک چادر ترقہ میرے بھائیو باقی زمینوں کی اور اولادوں کی کیفیت آپ کے سامنے ہے سائنس اور ٹکنالوجی آپ کے سامنے ہے ان کے پاس کیا تھی مقابلے کے لیے غزوہ بدر میں ان کے پاس گھوڑے تھے اونٹ تیر تلوار تھی جدید اسلیہ تھا مسلمانوں کے پاس ایسی کیفیت بھی تھی کہ اگر کسی کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں تھی تلوار تھی تو پھینکنے کے لیے وہ کمان نہیں تھی تو ایک ایسا بھی عالمی آیا کہ نے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تلوار دے دو اللہ رسول نے فرمائے یہ خجور کی شاخ پکڑو اور لڑو تو اہد میں خندق میں آپ دیکھتے سے لے جائے آگے غزوات ظاہری وسائل لیکن کامیاب و کامران کون تھا میں آپ کو اس دنیا کے اندر خوشحالی کا ایک راز بتانا چاہتا ہوں یاد رکھنا جس کو ہم کہتے اقتصادیات ٹھیک ہے ہم نے اقتصادیات کو سمجھا ہی نہیں اقتصادیات ہے کیا قرآن کریم کے اندر اقتصادیات یا اقتصاد یا مقتصد کا لفظ کئی جگہ پر آیا ہے منہم امتن مقتصدتن مقتصد بھی آتا ہے اور لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وقصد فی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو تو اقتصاد کا معنی ہے میانہ روی اتدال پلکس سنٹر افراد اور تفرید کمی اور بیشی کہ این درمیان میں رہنا یہ جو سبق ہے اقتصادیات کا میانہ روی کا اتدال کا توسط کا یہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول سید الانبیاء امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ سلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اور اسی پر عمل صحابہ کرام نے کیا تھا سمجھے سمجھے آج اللہ اکبر عقیدے میں میانہ روی اقتصادیات اخلاقیات میں کاروبار میں تجارت میں عبادات میں ذکر نماز میں روزے میں زکاة میں صدقہ خیرات میں ہر چیز میں میانہ روی میانہ روی اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ میانہ روی اکتیار کرو درمیان میں رہو افراد اور تفرید کا شکار نہ کسی بھی معاملے میں صدقہ خیرات کے مطالق بھی اللہ رب نے کیا حکم دیا اپنے ہاتھوں کو لا کر گردن کے پاس وعد نہ کرو کنجوس بھی نہ برو اور آنکھیں بند کر کے بھی نہ خرچ کرو درمیان میں رہو درمیان درمیان رہو کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر خرچ کریں بیوی بچوں پر خرچ کریں اپنے ضروریات پر خرچ کریں صدقہ خرات کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لم یسرف اسراف نہیں کرتے ولم یک تر اور کجوس بھی نہیں کرتے کانب بین ازالی قوامت درمیان درمیان رہتے ہیں یہ میانہ رویہ اور کامیاب لوگ ہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذہن کیسے بنیا سب سے پہلے تو اخوت اور بیچارہ یہ کسی بھی قوم کی کامیابی اور کامرانی کا پہلا ذینہ ہے آپس محبت اور عیسار اور قربانی کا جذبہ عیسار اور قربانی کا جذبہ جو آج تقریباً ہمارے اندر سے ختم ہو جا رہا ہے حرس تمہ لالچ حسد بغض یہ کوٹ کوٹ کر آج لوگوں کے دلوں میں بھر دیا گیا اللہ ماشاء اخلاص عیسار اور قربانی تقریباً رخصت ہو رہی ہے اللہ ماشاء اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق کیا دیا کہ آپ ایک گلاس پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک جگ پانی سے غسل کرتے تھے صحیح بخاری کے حدیث ہے تقریباً کتب سیتہ میں دیکھ مجھ ہو ہے پانی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پانی استعمال کرتے تو ایک گلاس یہ ہمارے ہاں سٹیل کا گلاس ہے اس گلاس سے وضو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور ایک جگ پانی جو سٹیل کا جگ ہمارے یہاں موجود ہے آپ نے دیکھ ہو گا رمضان میں بھی اتنے جگ سے آپ وصل کرتے تھے یہ آپ کے زندگی کا معمول تھا پانی کی کمی تھی کیا خدمت کرنے والوں کی کمی تھی نہیں اور یہی سبق صحابہ اکرام کو دیکھا صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو بقاعدہ آپ پانی لگا کر ملتے تھے میں نے بلوغ المرام میں جب یہ حدیث پڑھی اپنے استادوں سے تو مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی کہ پانی ملتے تھے کا مطلب کیا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ جب ہم تیل استعمال کرتے سرسو کا تیل یا زیتون کا تیل جسم یہ استعمال کرتے سر پہ تو کیا کرتے ہیں تیل تھوڑا سا ڈالا اور اس کو ملا خوب ملتے ہیں یہ نہیں کہ تیل کی بوتل گرا دی اوپر مجھے وہاں سے سمجھ جائی یدر کو دل کا اللہ اکبر اور آپ نے صحابہ کرام کو اسراف اور تبزیر سے منع کیا سختی سے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں لکمہ گر جائے اس کو لکمہ کھا رہا ہے اور ہاتھ سے گر گیا اس سے مٹی کا اضالہ کرے مٹی کوئی چیز لگ گئی وہ جھاڑ دے اور اس کو کھا لے شیطان کے لیے نہ چھوڑے یہ تعلیم دی نبی ایک زیانی کرنا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کے ساتھ جا رہے مدینہ سے کچھ لوگ بکری کا بچہ مرا ہوا گسیڑ کے لے جا رہے مری بکری تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندوش کی خال ہی اتار لیتے کہہ اللہ خال اس کی اتار لیتے اور اس کو رنگ لیتے تو رنگ نے کے بعد مری ہوئی بکری کی خال حلال ہے یہ سبق دیا صاحبہ کرام کو کے نقصان ضائع نہیں کرنی کوئی چیز فائدہ اٹھاؤ اللہ اکبر ہمارے آن کیا ہے پانی کو دیکھ لو رزق کو دیکھ لو فضول خرچی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان شیعتین و کان شیطان لرب ہی کفورا فرمایا فضول خرچی نہ کرو تبذیر نہ کرو تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں دو چیزیں ایک اسراف ایک تبذیر اسراف کا مطلب ہے کہ چیز آپ استعمال کریں اور زیادہ استعمال کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وشرب ولبسو و تصدقو من غیر اسراف ولا مخیلہ جو مرضی کھاؤ حلال جیسے چاہو کپڑے پہنو اچھے سے اچھے پہنو جو دل کرتا ہے پیو جوس پیو مشروبات پیو حلال صدقہ بھی کرو لیکن دو کاموں سے بچنا اسراف نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تکبر غرور سے بچنا اور اسراف سے بچنا تو کسی چیز کو مقدار سے زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے تبذیر کیا ہے بزر حرمی میں کہتے ہیں بیج کو بزر آپ نے دیکھا کسان کسان جب بجائی کرتا ہے کھیت میں تو کیا کرتا ہے جھولی میں دانے ہوتے ہیں یا کسی برطن پہ تو وہ ایسے اس کے جنار پھینکتا جاتا کھیت میں ایک ایک دانہ نہیں لگاتا پوری مٹھی بری اس دانے کی اور پھینک دی اس نے پھینکتا جاتا کوئی منڈیر پر گرا کوئی ڈیلے پر گرا کوئی اس کی زمین پر گرا اچھل کر باہر چلا گیا کھیت سے لیکن یہ اس کی مجبوری ہے یہ بزر ہے فضول جا رہے دانے تبزیر کرنے والے فضول خرچی کرنے والے خام خام اپنے مال کو ضائع کرنے والے اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اب جو شیطان کا بھائی ہو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اکبر یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے صحابہ کرام کو اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سمجھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی ابو دود کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اِذَا تبایعتم بالعین وَأَخَذْتُم اَزْنَابَ الْبَكَرْ صلی اللہ عَلَيْكُم الزُّلَّا لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِو اِلَا دِيْنِ قُم بالکل صحیح صحیح سننس یہ دی سبود دود کے اندر جب آپ حرام کاروبار کرنے لگ جاؤگے بے اینہ یہ حرام کاروبار کی شکلیں آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں جب آپ حرام کاروبار کرنے لگ جاؤگے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لوگے یعنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤگے اچھا اب آپ بہر کرو آج انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا راز دولت کے کسرت دولت میں ہے اللہ فرماتے تمہیں کسرت کی طلب نے مشغول کر دیا یہاں تک قبر میں چلے جاؤگے لیکن اسے نہیں اٹھوگے آپ لوگ اچھا فرمایا پکڑ لوگے آج کہا جا رہا ہے جی کہ یہ مسلمان محنت نہیں کرتے سینس ٹکنال میں پیچھے رہ گئے فلام میں پیچھے رہ گئے دنیا میں پیچھے رہ گئے سمجھو اور اللہ کی نبی صلی اللہ حسنہ فرماتے ہیں بیلوں کی دمیہ پکڑ لوگے کھیتی باڑی میں غرق ہو جاؤگے مسروف ہو جاؤگے اور اور دین سے بیگانہ ہو جاؤگے صلی اللہ علیکم اللہ زلط رسوائی مسلط کر دے گا حتی ترجی ہو الہ دین یہاں تک دین کی طرف واپس پلٹ ہو محدثین کہتے ہیں یہاں دین سے مراج کیا ہے پیچھے فرمایا حرام کاروبار کرنے لگ جاؤگے بیلوں کی دمیں پکڑ لوگے دنیا کے کام رسوائی مسلط کر دے گا یہاں تک کہ یہ کام اس میں میانہ روی اختیار کرو اور واپس جہاد کے طرف آجاؤ زلط سے نکلنے کا واحد راستہ جہاد عفیس اللہ آپ اندازہ کے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اللہ اکبر یعود انہم اکام تورات والانجیل وما انزل الیہم لعقل من فوق ومن تحت اقدم اہم ومن تحت ارجل اگر یہ یہود و نصارہ یہ مسلط چھوڑ کر زلط و رسوائی کا راستہ چھوڑ کر تورات اور انجیل کو قائم کرتے اکام تورات والانجیل تورات انجیل پر عمل کرتے اس کے احکام کو نافذ کرتے پبندی سے اس پر عمل کرتے وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف دین نازل کیا گیا قرآن اور حدیث تو یہ آسمان کی طرف سے بھی رزق کے دروازے ان کے کھل جاتے کھاتے زمین سے بھی خزانے ان کے لئے ہوتے سب کچھ کھاتے منہم امتن مقتصدتن اگرچہ ان کے ان کے اندر ایک امت ہے مینہ روی اختیار کرنے والی لیکن اکثر ان کے بدکار اور برے اور یہی اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا اگر یہ بستیوں شہروں کے لوگ ایمان لیائیں تقویہ اختیار کریں گناہوں سے پریز کریں ظلم سے توبہ کریں فساد فیل عرض سے باز آ جائیں تو اللہ آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دے گا زمین سے بھی کھول دیں مسئلح ہو جائیں جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ دیکھیں جی اگر یہی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اور اللہ رسول نے ہمیں دی ہیں تو ہم تو دنیا بھی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں اور کافر تو اس کے باغی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے وہ ہم سے آگے یہی وہ سوچ ہے کہ دو تین جمعے سے میں اس کی تردید کر رہا ہوں یاد رکھو یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز کیا ہے اتمنان اور سکون رہت آپ تاجر ہیں بزنس مین ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں غریب ہیں فقیر ہیں طالب میں ڈگری ہے یا نہیں اگر آپ دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور رات کو سکون سے سوتے ہیں میری بات یاد رکھنا دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں رات کو سکون سے سوتے ہیں اور آپ کے بیوی بچے آپ کے فرما بردار ہیں رب کعبہ کی قسم آپ سے بڑا خوش قسمت انسان دنیا میں آئی کوئی نہیں آپ سے بڑا خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کھا بیوی بیوی فرما بردار ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما بیوی خدمت گذار فرما بردار اطاعت شعار بچے اببا جی اببا جی بچیاں اببا جی اببا جی کرنے والی اور سکون سے آپ سوتے ہیں اگر آپ دولت مند ہیں یا فقیر ہیں آپ خوش قسمت ہیں آپ کو دنیا میں سب کچھ مل گیا اور اگر اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اسلام کی وجہ سے آپ کو میسر ہے اللہ آخرت بھی دے دے گا انشاءاللہ اور اس چیز سے دنیا کے کافر محروم ہیں اس چیز سے بے دین لوگ محروم ہیں بھلے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے قرآن اور حدیث سے اسلام سے آرازہ مو پھیر لیں گے پہل پہل تہی کریں گے اراز کر لیتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں سکون ختم اتمنان ختم رات ختم پریشانیاں ڈپریشن ٹینشن ہر وقت خوف کے سائے مڈلا رہے ہیں دولت ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتا بیوی باغی بچے باغی دوست حباب باغی سب اپنے بیگانے ومن آرزان ذکری فإنن لہو معیشة زن کا ونحشر یوم القیامت آم دنیا میں تو یہ اس کے ساتھ ہو گیا جو بھگت رہا ہے کال قیامت کے دن ہم اس کو اندہ کر اٹھائیں گے نبی نہ کر اٹھائیں گے کال ربی لیم آشرت نیام اے میرے رب تو نے مجھے اندہ کر کے کیوں اٹھایا وقت کن تو بصیرت دنیا میں میں صاحب بصیرت تھا بینا تھا انکھو والا تھا کال از اتت کا آیات نا فنسیت ہا اللہ فرمائے کہ تیرے پاس ہمارے آیات احکام موجود تھے اور اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہوا فنسیت ہا تو نے پسے پش ڈال دیا تھا دین کو کتاب سنت کو اس ذکر کو قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا تھا اس وحی الہی کو پسے پش ڈال دیا تھا فنسیت ہا آج ہم تجھے بلا دیں گے یہ بدلہ ہے یہ آخرت میں ہوگا دنیا میں ہو رہا ہے اللہ اکبر احساس کمتری کا شکار کبھی نہ ہو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو نہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو اتا کر رکھی ہیں اس کا بدلہ جنت ہے یہ سرات مستقیم ہے جس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں اہد سرات المستقیم یہ اقتصاد ہے یہ دائیں بائیں جو راستے نگر رہے ہیں ان کا درمیانی راستہ ہے سرات مستقیم تو میرے بھائیو کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہ پڑنا دنیا داروں کو دیکھ کر اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھ نہ ہم آپ نے جو بچے ہیں ہمارے دین پڑھنے والے ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے پہلی کلاس میں کتاب الجام بلوغ المرام کا آخری باب ہم وہ ہم پڑھتے چھوٹی دے رکھی ہیں کتنے لوگ ہیں ان کی دو آنکھ نہیں کسی کی ایک بھی نہیں کسی کے دونوں نہیں کسی کی ناک نہیں کسی کے کان میں قوت سماعت نہیں کسی کی زبان ہے بول لی سکتا ہاتھ ہیں راشہ تاریہ ہے کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہیں کسی کے پiah ہی نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کئی بیماروں بیمار پستروں میں پڑے ہوئے ہاуہی ہاسپیٹل میں نہیں کئی ایسے لوگ ہیں جہالت میں پڑے ہوئے ہندیروں میں پڑے ہوئے اگر آپ کے پاس موڈر سیکل ہے تو کار والے کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا کار ہے تو ہوائی جہاز والے کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا اوپر نہیں دیکھنا نچلے طبقے میں دیکھنا دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف کمزور لوگوں کی طرف ان کی طرف دیکھو گے تو اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے اللہ کا شکریہ دا کرو گے اللہ کی نعمتوں کی نقدری نہیں کرو گے یقیناً آپ جب دیکھیں گے کہ ایک آدمی اس کی وہ اس کی بنائی نہیں اور اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دے رکھی ہیں تو آپ اللہ کا شکریہ دا کرو گے نا کہ الحمدللہ اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی معذور مفلوق الحال کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو کسی مسئیبت میں کسی تنگی تکلیف میں گریفتار ہے تو کیا پڑو تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس میں مجھے آفیت بخشی ہے مجھے سلامت رکھا ہے کہ اس چیز سے جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے دیکھو نا کسی کی اولاد نہ فرماں ہیں آپ اپنی اولاد کی قدر کیا کرو کسی کی بیوی فرماں بردار نہیں آپ کی بیوی فرماں بردار ہے قدر کیا کرو اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہستال میں جاؤ آپ کو پتا چلی ہر قسم کے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں اور رب یاد آتا ہے وہاں جا کر قبرستان میں جایا کرو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسر سے قبروں کی زیارت کیا کرو فَإِنَّا تُذَكِّرَكُمَ الْآخِرَةِ یہ آخرت یاد دلائیں گی آپ کو کتنے ہی لوگ تھے دولت دولت من دنیا والے آج کہاں ہیں وہ کس حالت میں ہیں قبر میں نہ ایسی ہے نہ پنکہ ہے نہ لائٹ ہے نہ کوئی غم خار اور انیس و رفیق ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کبھی بھی نہ قدری میں یہ اس لئے پچھلا جمعہ پڑھایا یہ جمعہ ہمارے کئی بھائی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہم جلابری یہ ہو گیا ہمارے پاس دولت نہیں ہم مارے گئے ہم مارے گئے اپنے کرتوتو کی وجہ سے اپنی نفرمانے کی وجہ سے یاد رکھو آخری جملہ کہتا ہوں اللہ اکبر جتنا کوئی بندہ اسلام پر زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے رب کا زیادہ محدوب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی زیادہ آتی ہے اس کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے جتنا کوئی رب کا باغی زیادہ ہوگا اتنی اس کو لیمٹ محلط زیادہ ملتی ہے اسائشیں زیادہ ملتی ہیں پکڑ کم آتی ہے فرمایا جتنا کوئی اسلام پر مضبوط اور بختہ ہے اتنی اسمائش سخت ہوتی ہے کوئی دیندار اگر غلط کام کرتا ہے پکڑا جاتا ہے بے دین دیکھ لو سارا کچھ کر رہے ہیں کوئی نہیں پکڑ رہا اللہ نہیں چھوڑ رہا کوئی نہیں پکڑ رہا چھوڑے ہو منافقین ہے آئیشہ رضی اللہ پر تعمت لگائی نا واللذی تو واللہ کبرہ ہو ماسٹر مائنڈ کا ذکر بھی ہے باقی لوگوں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے یہ پورا ڈراما رچایا تھا اممہ جان آئیشہ رضی پر بے ہی آئی کتومت کا ان میں تین مسلمان بھی پروپوگنڈے کا شکار ہو گئے پروپوگنڈے کا ملوث نہیں تھے سازش کا حصہ نہیں تھے صرف پروپوگنڈا کا شکار ہو گئے اور کا پتہ نہیں یار ممکنے ان میں ایک حمنہ بنتجاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ایک شائر رسول جس کو اللہ کے رسول اپنے ممبر پر بٹھاتے فرمایا شیر کہو بڑی اس کی تعریف ہیں صحیح بخاری کے اندر حسان بن صحابت ایک مستہ بن اساسہ بدری ابو بکر رضی کا بھانجا مہاجر تین پکے مسلمان ان کو اسی اسی ڈنڈے لگے منافق کو کسی نے کچھ کہا عبداللہ بن عبیع واللہ زی طوالہ کیبرا ہو ماسٹر مائنڈ سرگنا کہا کچھ اللہ کے رسول نے بھائی اس کو ایک چھڑی بھی نہیں ماری اس کو تو تک نہیں کہا اس کو ڈانٹا تک نہیں اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے حواری تھے رب کعبہ کے قسم چھڑی تک نہیں ماری ان کو اللہ کے رسول نے ان تین آدمی کو اسی اسی ڈنڈے ان کی پیٹھ پر لگے اور ہمنا بنت جاش کو بھی ساتھ عورت سنف نازق کیوں بس اس سے سمجھو بس کچھڑی بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی